اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علی آپ کا معروف زمانہ کلام کے نعمتیں بانٹ تجیس سمت وزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اس پہ تضمین لکھی وارث علوم محر علی حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی نے تضمین کی تعریف یہ ہے کہ اگر ایک شاعر کلام لکھتا ہے اس کے کلام کا اگلا حصہ قرآن کی آیت ہے حضور کی حدیث ہے عربی عبارت ہے یا دیگر کسی شاعر کا شعر ہے تو اس کو تضمین کہتے ہیں کلام لکھنے والے آلہ حضرت اس پہ تین کلیاں ملائی پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی نے گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گلشن عشق رسالت کے یہ دو پھول ایک گلدستے میں یک جاہ ہوتے ہیں دیکھئے پھر کیا خوبصورت مہک اٹھتی ہے آلہ حضرت نے فرمایا کہ نعمتیں بانٹ تا جس سمت وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت تا قلم دان گیا اب پھر صاحب کی دوبانی سنیئے آپ نے اپنے تین مصرے ملائے تو کیا رنگ بنا فرماتے ہیں کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا نعمتیں بانٹ تا جس سمت وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت تا قلم دان گیا کہہ دیجئے سبحان اللہ وہ عربی اور فارسی کا مشطریقہ ایک شیر ہے کہ نرفت اللہ بزوبان مبارکش ہرگز مگر درشت واللہ الہ الا اللہ کہ ماں شوائے قلمہ شہادت کے حضور کے لبھائے مبارک پہ کبھی لفظ لا نہیں آیا ارے یہ وہ در ہے کہ جس در سے مانگنے والا کبھی خالی گیا آئی نہیں نہیں پیر صاحب نے اسی بات کو اپنے رنگ میں بیان فرمایا سمات فرمائیے کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا نعمتیں بانٹ تا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور اگر تجھ سے جو پھیر کے مو جانے پہ قرآن گیا سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جلج کے غیروں کی طرف دیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا مہو نزارہ سرے گنبد خزرا ہی رہی دور سے سجدہ گزارے در والا ہی رہی روپ روپ آ کے بھی محروم تماشا ہی رہی آہا وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرار مان گیا اور آقا تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری تحلیز کا پھیرا میرا دستور رہا یہ الگ لگت کہ تُو آنکھ سے مستور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مخمول رہا سر ہے وہ سر سے تیرے قدموں پہ قربان گیا دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بھیر سے کام ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام ان کا شہدہ ہوں مجھے کیا حرم و دیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اعترامِ نبوی داخلِ عادت نہ سکھی شیرِ مادر میں رسیلوں کی نجابت نہ سکھی گھر میں آدادِ رسالت کی روایت نہ سکھی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکھی نجدی و گلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اور بامِ مقصد پہ تمناوں کے زینے پہنچے لبِ ساحل پہ نصیر ان کے صفینے پہنچے ساحل کہتی ہیں کنارے کو اور صفینہ کہتی ہیں کشتی کو بامِ مقصد پہ تمناوں کے زینے پہنچے لبِ ساحل پہ نصیر ان کے صفینے پہنچے کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے پتہا کے نہ خدا کے سہارے کی بات ہے ہم سے گناہ گاروں کی بخشش بروزِ حش آتا کہ ایک ادنا اشارے کی بات ہے لبِ ساخل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے خوف محشر کا نپوئی خطر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں تم میں طاقت ہو تو پھر آ کے ڈبو دو لہرو کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں لبِ ساخل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے ڈوب سکتی نہیں توفان کی تو غیانی میں ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگھے بھانی میں لبِ ساخل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعی انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں لبِ ساخل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے آلہ حضرت کو لے فرماتے ہیں لَمْ يَعْتِ نَزِيزُ قَفِی نَزَرِنْ مِسْلِ تو نَشُدْ پیدا جانا جگ راج تو تاج تو رے سرزو ہے تجھ کو شہید و سراجانا الْفَخْرُ عَلَى وَلْمَوْجُ تَغَا مَنْ بے قَسُ وَطُوفَا حُوشِ رُوَا مَنْجْدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا بامِ مقصر پہ تمنہوں کے زینے پہنچے لبِ ساخل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے جن کو خدمت میں بولایا تھا نبی نے پہنچے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نے ہی چلتے رزا سارا توسا مان گیا جس طرح پہ وہ گلے گلشن ادنان گیا ساتھ ہی کافلہ اے سنبل و ریحان گیا اس بولندی بن ہرگز کوئی انسان گیا عرش پر بن کے وہ اللہ کا مہمان گیا لفظ جاؤکا سے قرآن نے کیا استطبال ان کی چوکھڑ پہ جو بن کر کوئی مہمان گیا جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا ارے بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا تادر خلد رہی چہرہ انور پہ نظر سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا اور میرے آمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر میرے آمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت و خدا مان گیا مان 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 م گولڑے کے پیر نے عقیدہ یہ دیا ہے ملہ راجگان والوں کبھی اپنے عمال پہ ناز نہ کرنا ارے وہ پیر جس کو دنیا جانتی ہے وہ کہتا ہے میرے عمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا